اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی سکس کلاس کی ٹیچر میس فاطمہ آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر ٹوانٹی لیکچر نمبر ہم نے ٹوانٹی میں پڑھنا ہے سبق نمبر سات خط خط کے بارے میں ہم الفاظ مائنی اور الفاظ جملے پڑھ چکے ہیں امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز بھی کیا ہوں گے اور انہیں یاد بھی کیا ہوگا آج ہم نے ان کے پڑھنے ہیں سوالوں کے جوابات سوالوں کے جوابات میں سوال نمبر ایک ہے ہمارا خط میں پتہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے جواب خط میں پتہ دائیں طرف اوپر کے کونے میں لکھتے ہیں سوال نمبر دو ہے خط میں تاریخ کہاں اور کس طرح لکھی جاتی ہے خط میں جہاں ہم اپنا پتہ لکھتے ہیں یہ جس جگہ ہم لوگ رہتے ہیں اس جگہ کا ہم جو اڈریس لکھتے ہیں اس کے نیچے جو ہم اس کی تاریخ لکھ دیتے ہیں جس دن کی بھی آپ کی وہ تاریخ ہوتی ہے اس کا کوئی بھی مہینہ یا جو آپ کا سال چل رہا ہوتا ہے جیسے اب چل رہا ہے سن 2020 تو وہ سن 2020 لکھ دیتے ہیں سوال نمبر تین ہے ہمارا دوستوں کو کون کون سے الکاب لکھے جا سکتے ہیں یعنی کن ناموں سے انہیں پکارا جا سکتا ہے جواب جسے خط لکھا جا رہا ہوتا ہے اس کی عمر اور مرتبے کے لحاظ سے یعنی اس کی عمر کیا ہے وہ آپ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا آپ کسی بڑے کو خط لکھ رہے ہیں یا اگر آپ نے اببو کو لکھنا ہو تو کیا لکھتے ہیں آپ پیارے ابباجان آپ نے اپنے دوست کو لکھنا ہو تو پیارے دوست آپ نے اپنے بھائی کو لکھنا ہو تو پیارے بھائی جان محترم اس طرح کے جو الفاظ وغیرہ لکھتے ہیں پیار جو آپ لوگ انہیں پکارتے ہیں آگے ہمارا سوال نمبر چار ہے جب خط میں اپنی بات مکمل طور پر لکھ لیتے ہیں تو آخر میں کیا لکھتے ہیں جب ہم لوگ اپنی ساری باتیں لکھ لیتے ہیں جن چین چیزوں کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا جو بات ہمیں انہیں کہنی ہوتی ہے وہ بات لکھ لیتے ہیں پھر لکھتے ہیں وَسْسَلَام یعنی وَالِكُمْ اسْلَام کے نیچے حسبحال آپ کا دوست یہ آپ کا دوست آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کا بھائی آپ کا ابو آپ کی امی وغیرہ جو بھی جو بھی خط لکھ رہا ہوتا ہے اس کا وہ لکھتے ہیں وغیرہ لکھتے ہیں اب ہمارا سوال نمبر پانچ ہے خط لکھنے والے نے کن مقامات کی سیر کا پروگرام بنا رکھا ہے جیسے آپ لوگ اگر کہیں جائیں تو سب سے پہلے آپ لوگ پلین بناتے ہیں کہ ہم مری جائیں گے مری جا کر ہم ان کی کون کون سی جگاؤں کو دیکھیں گے وہ پہلے سے آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ جو خط لکھنے والا ہے اس نے کون کون سے مقامات کی سیر کا پروگرام بنا رکھا ہے جواب ہے خط لکھنے والے نے وادیے کاغان جھیل سیف الملوک اور مرغزار کی سیر کا پروگرام بنا رکھا ہے یہ تمام جو ہیں وہاں کے مقامات کے نام ہیں وہاں کے جو جگائیں ہیں ان کے نام ہیں مقامات مقام کی جمع ہیں سوال نمبر چھے ہے مکتوب نگار یعنی مکتوب نگار کون سو ہوتا ہے جو خط لکھ رہا ہوتا ہے خط لکھنے والا اب تک کن خوبصورت مقامات کی سیر کر چکا ہے اب ہم نے ان کا نام لکھنے ہیں ان جواب میں جن جگہ کی ہم نے سیر کر لی ہے لکھنے والا خط لکھنے والا نے اب تک کمپنی باغ کی شملا پہاڑی کی ایوب میڈیکل یونیورسٹی نتیہ گلی خانسپور اور ایوبیا کی سیر کر چکا ہے سٹوڈنٹ یہ تھے ہمارے آج کے سوالوں کے جوابات امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے اور اس کا کوئی سولف کرنا ہے اگر آپ نے اس کا کوئی ضرور سولف کرنا ہے اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں آپ کو سوال کا جواب فوری دیا جائے گا سٹوڈنٹ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اردو بی کی کہانی لالچ بری بلا ہے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں شکریہ اللہ